ملیٹری کورٹ خلاف تمام مقدمات کھوکلے ہیں جو سٹینڈ نہیں کریں گے سابق وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ یہ سب ملیٹری کورٹ کا چکر چل رہا ہے فیس حمید کو میرے خلاف وعدہ ماف گواہ بنائیں گے یہ کہتے ہیں جنرل فیس حمید نو مئی کا ماسٹر مائن تھا انہیں شرمانی چاہیے یہ کہہ رہے ہیں جنرل فیس حمید بشرا بی بی کو ہدایات دیتا تھا عمران خان نے کہا کہ یہ جنرل فیس حمید سے کچھ نہ کچھ اگلوانا چاہتے ہیں کہ نو مئی سازش تھی جو سازش کرتا ہے وہ جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ نہیں کرتا ریجیم چینج ہمارے خلاف ہوا اور مجھے ہی جیل میں ڈال دیا گیا اس سے پہلے بھی عمران خان نے کہا تاکہ جنرل لٹائٹ فیس حمید کی گرفتاری پر نہ ڈرا ہوں نہ گھبرایا ہوں اگر ڈرا ہوا ہوتا تو نو مئی کے سانہے پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ ہی نہ کرتا انہوں نے کہا تاکہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ ہوش کے نہ ہن لے دیکھ لے ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ سے اپیل اور پیغام ہے کہ آپ ملکوں نقصان کی طرف لے جا رہے ہیں ماہرین کا مطابق جنرل لٹائٹ فیس حمید کی گرفتاری کے بعد عمران خان مشکل میں پڑ گئے ہیں اس سلسلے میں مزید گرفتاریہ ہوں گی اور پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے یا سہولتکاری کرنے والے بڑے مگرمچ پکڑ میں آنے والے ہیں